آپ دیکھ رہے ہیں شہاب ٹی وی میں آپ کا دوست عبدالحمید صاحب اور انہیں اسکول میں کنورٹ کر دیا جائے گا انہوں نے صاف صاف اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کہنے میں کوئی اپتی نہیں ہے کہ سکار کی خرچ پر قرآن نہیں پڑھایا جا سکتا اگر قرآن کو پڑھایا جائے گا تو پھر ہم بھگوت گیتہ اور بائبل کو بھی پڑھانا چاہیے یہ انہوں نے ترک دیا ہے اور انہوں نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے نومبر کے مہینے میں ایک نوٹی فکشن جاری ہو جائے گا جس کے تحت پورے آسام میں سکاری خرچ پر چلنے والے جتنے مدرسے ہیں انہیں بند کر کے اسکولوں میں تبدیل کر دیا جائے گا دیکھ ساتے ہیں کہ انہوں نے یہ بڑا بیان ایک بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے کہ آسام سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سرکار کے خرچ پر چلنے والے جتنے مدرسے ہیں انہیں بند کر کے انہیں اسکولوں میں تبدیل کر دیا جائے گا ان کے جو پڑھانے والے ہیں جو وہاں پہ ٹیچرز ہیں انہیں سکولوں میں متقل کیا جائے گا ٹانسفر کر دیا جائے گا اور اب وہاں پر جتنے سکاری خرش پہ چلوانے مطر سے تھے وہ ایک نوٹیفیکشن میں ذریعے بند کر دیے چاہیں گے تنیش جو ہلے دوارہ جو دیکھاپن بنایا گیا تھا اس پر بال رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے کٹر ہندو تنظیمیں اسے لفظ جہاد قرار دے رہی ہیں اور جگہ جگہ پردشن کر رہی ہیں پورے دیش میں جہاں جہاں تنیش کے شورو میں وہاں پر دھرنا پردشن کیا جا رہا ہے اور انہوں نے صاف صافیہ مانگ کی ہے کہ جب تک تنیش کے دوارہ سوشل میڈیا پر یا نیوز چینلوں پر لکھت مافی نہیں مانگی جائے گی تب تک ہی ان کا پردشن جاری رہے گا ان لوگوں نے صاف صافیہ دمکی دی ہے کہ جب تک تنیش مافی نہیں مانگے گا کوئی بھی ہندو ان کی تکانوں سے جو اپنا زیور یا جولیری نہیں خریدے گا اور ایک آپ پیان دے سکتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ کئی ہزار کھڑوں کا نمسان بھی تنیش کو اب تک ہو چکا ہے بتا دیں کہ وگیاپن بنایا گیا تھا تنیش دوارہ جسے لے کر سارا بیوات کھڑا ہوا ہے جس پر کٹا ہندو تنظیمیں سڑک پر آ گئی ہیں اور دھرنا پردشن کر رہی ہیں ہیدراباد میں بارش قہر جاری ہے جس کے چلتے وہاں کی لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے کھاڑی میں جو دباو بنا تھا اس کے چلتے وہاں پر پچھلے دو تین دنوں سے کافی ورشا ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں کس طرح گلیوں میں پانی بہرہا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی دریہ بہرہا لوگ بہتے چلے جارہے ہیں کشتیوں میں لوگوں کو بچانے ہی کوشش کی جارہی ہے کشتی اُلٹ گئی ہے اور کس طرح وہاں پہ ہاں کار مچا ہوا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ دوار لگا رہے ہیں مدد کے لیے سینہ نے بھی وہاں سینہ اُتر چکی ہے اور سینہ دوارہ لوگوں کی سہیتہ کی جاری ہے لوگوں کی جان بچائی جاری ہے انہیں ان علاقوں سے نکال کر جہاں پانی کا جل جمع ہو گیا ہے وہاں سے نکال کر سلکشے جگہوں پر پہنچایا جارہا ہے آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہیدر آباد بلکہ پورا تیلنگانہ بارش کے بھاری قہر میں پھسا ہوا ہے ایک ویڈیو آئی ہے کہ ناسک میں سڑک حادثہ ہوا جس میں کار بھبک کر چل رہی ہے اس کار حادثے میں NCP لیڈر سنجے شندے کی دردناک موت ہو گئی بتا دیں کہ یہ حادثہ ناسک آئیو پر ہوا ہے جہاں بروکی کار میں اچانک آگ لگ گئی جس کی وجہ سے راستوازی پارٹی کے لیڈر سنجے شندے کی دردناک موت ہو گئی سانتے والی سے ایک اسٹنڈ کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ایک بہت اوچی ہی عمارت کے چچے پر ایک نوجوان ایسا اسٹنڈ کر رہا ہے جسے دیکھ کر روح کامپ اٹھتی ہے آپ اس ویڈیو کو اگر کمزور دل کی ہیں تو نہ دیکھیں کیونکہ اسے دیکھ کر آپ کو واقعی خبرات محسوس ہوگی نوجوان اترتا ہے چچے پر کافی بلند ہیمارت ہے اور اس نے چچے پر کھڑا الٹا کھڑا کر وہ اسٹنڈ کر رہا ہے یہ ویڈیو فائل ہوتے ہی پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور اسٹنڈ کرنے والے نوجوانوں کی تلاش کر رہی ہے اس طرح یہ خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں